ہائے ویوورز لب نیکس ڈول کے اپیسوڈ نمبر نائن کے سٹارٹ میں تری یئرز پہلے کا سین لکھایا جاتا ہے جہاں سیوکرو ہیون جون سے سمر وکیشنز پلان کرنے کا کیلتی ہے لیکن ہیون جون کو انٹرسٹ شو نہیں کر رہا ہوتا تو وہ ناراض ہو جاتی ہے تو ہیون جون اس کو ایک انویلپ دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ان سمر وکیشنز کے لیے میں نے کوریا کے دو ٹکٹس کروایا ہے تو اپنے پیرنٹس کو مس کر رہی ہوں گی سیوکرو انویلپ میں سے ٹکٹس نکالتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو ساتھ ہی ایک رنگ بھی نہیں کلتی ہے سیفیون جون نیچے بہر جاتا ہے اور اسے پروپوس کرتا ہے تو سیوکرو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے لیکن اسی دوران ہسپٹل سے ایک پال آتی ہے پھر ہسپٹل میں سیوکرو کو دکھایا جاتا ہے جہاں ڈاکٹر اسے اس کے کینسر کے بارے ندگاری ہی ہوتی ہے وہ باہر آتی ہے اور سوچتی ہے آپ کیا چیز میرے کینسر بننے کی وجہ بنی ہوگی میرا وقت کر نہ سونا میرا وقت کر نہ کھانا کھانا یا پھر میرا تیس سال کا ہونا پھر پیزنٹ میں سیوکرو کو دکھایا جاتا ہے جو پریشان بیٹا ہوتا ہے پھر وہ موئی ان کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ ہمارے ایریا میں کتنے ہسپٹلز ہیں جہاں ایمرجنسی کی صورت میں کسی پیشنٹ کو لے جایا جا سکی دوسری طرف ہسپٹل میں سیوکرو کو دکھایا جاتا ہے جو ہوش میں آ چکی ہوتی ہے ایک ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے تو ان کے لیب کارٹ پر ہسپٹل کا نام لکھا ہوتا ہے جس سے اسے پتا چلی جاتا ہے کہ یہ سیانگو کے ڈیٹ کو ہسپٹل ہے تو وہ جلدی سے باہر آ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی گزریس کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی لیکن جیسے ہی وہ باہر آتی ہے یونجن وہاں کھڑا ہوتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم ابھی تک نہیں ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں چھول تو کیسے جا سکتا تھا پھر وہ اسے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹرز نے کیا کہا اسے دوران وہاں سیانگو آ جاتا ہے اور سیوکرو سے پوچھتا ہے کہ تمہاری طبعہ تک چیت ہے داکٹرز نے کیا کہا پوچھتا ہے کہ تمہارے پیٹ پر کیوں درد ہوا تھا تو وہ کہتا ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اور داکٹرز نے بھی یہ ہی کہا کہ کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے پھر یونجن سیوکرو سے کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں گھر لے کر چلو تو سیانگو کہتا ہے کہ میں اسے خود لے جاؤں گا پھر وہ اس بات پر بحث کرنے لگتا ہے تو سیوکرو کہتا ہے کہ میں سیانگو کے ساتھ بھل سلی جاؤں گی کیونکہ میرا گھر بھی اسی ڈائریکشن میں ہی تو ہونجن کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے گھر پہنچ پر کال کر دینا میں انتظار کروں گا تو سیانگو کہتا ہے کہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اسے جلدی سراؤ دوں گا تو ہونجن کہتا ہے اسے بیبیز کی طرح ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک ومن ہے لیکن سیانگو اس کی بات نہیں سنتا اور سیوکرو کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ ہونجن پوکاسٹ کا وہ سین یاد آتا ہے جب سیوکرو نے اسے اپنے کینسل کے بارے میں باتایا تھا تو وہ اسے کہتا ہے کہ پریشاند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم دونوں مل کر اس بیماری کو ہرا دیں گے کم بھی اپنے لینک کے لئے کل اپلائی کر دینا اور میں بھی لینک لے لوں گا پھر ہم دونوں ہسپٹل چلیں گے وہاں میرا ایک فرینڈ بھی ہے تو سیوکرو کہتا ہے تم تو آج کل ایک امپورٹنٹ کیس پر کام کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تم سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے پھر سیانگو اور سیوکرو کو لکھایا جاتا ہے وہ دونوں گھر کو ہون جاتا ہے تو سیانگو سیوکرو کے لیے کار کا دروازہ کھولتا ہے تو سیوکرو کہتا ہے کہ اس پرینسس ٹریٹمنٹ کی کیا وجہ ہے تو وہ کہتا ہے ہونجن بھی تو تمہارے لیے ایسا کرتا ہوگا وہ اسے حیرانگی سے دیکھتا ہے تو وہ اسے گھر میں جانے کے لیے کہتا ہے وہ اپنی ممہ کے رون کی طرف دیکھتا ہے اور اسے پاسٹ کا ایک سین یاد آتا ہے جہاں ہونجن اسے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے پیرنٹس کو بتا دینا چاہیے تو وہ اپنی ممہ کو کال کرتی ہے میرے سوکو اسے بتاتی ہے کہ میں ابھی تمہارے لیے کن چیزیں بنا رہی تھی تم لوگ کب کوریا آ رہے ہو تمہاری فلائٹس کبتی ہیں تو سیوکرو انہیں بتاتی ہے کہ ہم لوگ کوریا نہیں آ رہے ہیں مجھے ایک ایمپورٹنٹ کیس پر کام کرنے ہیں اور ہو سکتا ہے میں کچھ لیم تک آپ کو کال ہی نہ کر سکو تو وہ سیوکرو کو اپنا خیال رکھنے کے لیے کرتی ہیں تو سیوکرو کال کرتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی ممہ کو اپنی ڈیسیس کے بارے میں نہیں بتا کاتی اور اپنے آپ کو سمجھاتی ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی پھر سیانگو کو دکھایا جاتا ہے جیسے اس بات پر غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ سیوکرو ابھی تک رونجون پر ڈیپینڈ کیوں کرتی ہے اسے دوران مہاں مویم آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم بینٹ بول پر لگتا غصہ کیوں نبال رہی ہو تو وہ اسے سارے بات بتا دیتا ہے تو مویم کہتے ہے کہ تمہیں سیوکرو سے کیوں نہیں پوچھا کہ اس نے ہسپٹل جاتے ہوئے یہ ہی تمہارا مسئلہ ہے تم جب جو کہنا چاہتے ہو یا کرنا چاہتے ہو وہ نہیں کہتے لگتا ہے مجھے ہی تمہاری ہیلپ کرنا پڑے گی تو سیانگو کہتا ہے نہیں کہ میں اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ اسے کہتا ہے کہ جب اس نے مجھے اپنی انگیجمنٹ ٹوپنے کے بارے میں بتایا تو میں نے ایسے شو کیا جیسے مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن اندر سے میں شدت سے چاہتا تھا کہ وہ مجھے اپنی انگیجمنٹ ٹوپنے کی وجہ بتائے میرے اور سیوکرو کے درمیان ایک گیپ ہے جس کا نام ہونجون ہے تو مویم اسے کہتا ہے کہ ہمت پرو تم کیوں ہر بک مہر اٹھا کر پھرتے رہتے ہو ایسا لگتا ہے تم ایجیڈ ہو گئے ہو پھر وہ اسے پوچھتی ہے کہ جب آپ کسی تو پسند کرتے ہو تو کیا آپ کا دل دھم دھم کرتا ہے تو سیانگو کہتا ہے کہ جب دل دھم دھم نہیں کرے گا تو انسان زندہ کیسے رہے گا تو وہ کہتا ہے نہیں مطلب ہارٹ پیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے یعنی مجھے کم دل بھو پسند ہے پھر سیوکرو کو دکھایا جاتا ہے جو بہت سارے میڈیسنز نیتالتی ہے اور کہتا ہے کہ میں سب سے تھگ رہی ہوں اسی دوران سیانگو باہر کھڑا ہوتا ہے اور اس کی روم کی لائٹ آن ڈیتھ کر سوچتا ہے کہ سو جاؤ پیاری لڑکی پھر اس کے روم کی لائٹ آن ڈیتھ کر سوچتا ہے تو وہ اسے گود نائٹ کہن کر ماں سے چلا جاتا ہے پھر صبح کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں سیوکرو سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہوتا تو میسوک اسے کہتی ہے کہ اگر تم یو ایس نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں اور اگر تم کھٹن کلاسس کنٹی میں رکھنا چاہتی ہو تو ابھی تمہا کوئی نہیں روٹے گا لیکن صرف تھوڑے عرصے تک اس کے بعد تمہیں اپنے لئے ایک جوگ پھولنا ہوگی ہم تمہیں یوں بھٹک کے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تو سوپرو کہتی ہے کہ میں بھٹک نہیں رہی بلکہ مجھے اپنا راستہ مل گیا ہے پھر وہ اسے ڈاٹے لگتی ہیں تو وہ باہر آ جاتی ہے جہاں پر سینگو کھڑا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں بھوٹ سے مرنے والا ہوں اور اسے ایک کیفے میں پوریچ کھانے کے لئے لے آتا ہے اس کا پوریچ کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا لیکن جب وہ اسے ٹیسٹ کرتی ہے تو وہ بہت مزدار ہوتا ہے وہ جلدی جلدی پورا بال ختم کر لیتی ہے تو اس کی پیٹ میں درد ہو جاتا ہے لیکن وہ سینگو کے سامنے شور نہیں کرتی اور واشنگ چلے جاتی ہے پھر دوانجین کو دکھایا جاتا ہے جسے آفر آتی ہے کہ ہماری پروڈکٹ کو پروموٹ کریں تو آپ کو پیسے ملیں گے تو دوانجین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور انہیں رپلائے کرتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ سیوکرو میں تمہیں سکسیسکل بن کر بھی کھانے گا پھر رائیسوک کو دکھایا جاتا ہے جو پکچرز دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن اس میں زیادہ تر سینگو اور سیوکرو کی بچکن کی پکچرز ہوتی ہیں یا پھر سینگو کی اس کی ڈائٹ کے ساتھ لیکن فیملی فوٹوز بہت کم ہوتی ہیں اسی دوران ایک بلاسٹ کے آواز آتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے وہ باہر جا کر دیکھتی ہیں تو ان کو پتا جاتا ہے کہ ان کی واشنگ مشین کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے وہ بے دھیانی میں آگے بڑھتی ہیں اور ان کے کانچ لگنے والا ہوتا ہے کہ ان کے حزبن ان کو بچا لیتے ہیں اور وہاں سے صفائی بھی خود کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں پر کھد کانچ لگ جاتا ہے تو ہائسوک ان کی بینڈج کرتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ میں آپ کو ریمیون بنا کے کھلاتی ہوں وہ ریمیون بنا رہی ہوتی ہیں تو ان کے حزبن ان کو بڑے خیال سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے بھول نہ بند کرے تو وہ سوچتے ہیں کہ کیا اس کے سر کے پیچھے کے دو آنکھ کے لگی ہوئی ہیں پھر وہ انہیں مزہدار سا ریمیون بنا کر کھلاتی ہیں اور وہ دونوں سکول ٹائن کی باتیں کرتے ہیں کہ کیسے وہ ہائسوک کے ہوسٹل میں بیٹھ کر ریمیون خیائے کرتے تھے پھر سیوکرو کو دکھنایا جاتا ہے جو بوش روم سے واپس آتی ہے تو سیونگو اسے ایک بلیک شاپر دیتا ہے جس میں بہت ساری میڈیسنز ہوتی ہیں کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں ابھی بھی درد ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اپنے سمٹمز کے مطابق ان میڈیسنز کو یوز کرنا اور کل ہم چکن پوریج کھائیں گے پھر وہ کہتا ہے کہ میجے ایک ایمپورڈنٹ میٹنگ ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے وہ جیسے ہی آفیس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میونگو اس ملک پیک پر کھولنے والا ہے تو وہ چیک کر اسے منی سے رکھتا ہے اور جلدی سے جا کر اس کے حال سے وہ ملک پیک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے زندگی اس پر ڈیپینٹ کرتی ہے اسے مت کھولنا تو میونگو کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے پہلے تم کہہ رہے تھے کہ ہماری کمپنی اس پلانٹ پر ڈیپینٹ کرتی ہے تو جیسے ہی وہ پلانٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو سینگو وہ پلانٹ اٹھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ مجھا رہا ہوتا ہے وہ جلدی سے اسے ایک شاپ پر لے جاتا ہے تو وہ لیڈی اسے بتاتی ہے کہ لگتا ہے آپ اپنے پلانٹ سے زیادہ باتیں نہیں کرتے ہم لوگ انہیں نہیں سن سکتے لیکن یہ بہت سی باتیں کرتے ہیں اور آپ کا پلانٹ کہہ رہا ہے کہ میں بہت نازف ہوں ابھی اس پر پھل بھی لگنے ہوں تو سینگو اسے پوچھتا ہے کہ مجھے اپنی پلانٹ کے باتیں سننے کیلئے کیا کرنا چاہیے پھر سینگو کو دکھایا جاتا ہے جو کوکنگ گلاسیس لے کر باہر آتے ہیں تو اسے یونجن ملتا ہے وہ اسے خوش دیکھ کر اس کی تعریف کرتا ہے اور اسے ایک انویلپ دیتا ہے جس میں کیلیفورنیا کے کوکنگ سکول کے ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں جس کا وہ پہلے بھی ذکر کر چکا تھا اور ساتھ ہی اس میں سے ایک ریم نکلتی ہے جو کہ ان کی انگیجمنٹ رنگ ہوتی ہے تو ہیونجن اسے کہتا ہے جس طرح تم نے اپنے ریم دینڈا اور لائف کو پھر سے شروع کیا میں بھی تمہارے ساتھ لائف کو پھر سے شروع کرنا چاہتا ہوں میں ہمیشہ تمہیں سپورٹ کروں گا اور تمہارے ساتھ رہوں گا تو سیوکرو وہ رنگ پہن کر دیکھتی ہے پھر سینگو کو دکھایا جاتا ہے جو گھر جا رہا ہوتا ہے تو سیوکرو اسے راستے میں ملتی ہے وہ اسے آئسکرین لیتی ہے اور پھر وہ پاتھ میں جا کر جنگل جین پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ آئسکرین شیئر کرنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ ہیونجن نے مجھے پرپوس کیا ہے تو سینگو کہتا ہے کہ اس کو تو دماغ فراب ہو گیا ہے یہ لڑکا مجھے غصہ دلا رہا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے تو سیوکرو کہتی ہے ہو سکتا ہے دیر نہ ہوئی ہو جب میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں تو مجھے پچھلی ساری باتیں یاد آتی ہیں جو میں بھول گئی تھی اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو سینگو اسے پوچھتا ہے کہ اس بات کے باوجود کہ میں نے تمہیں اپنی فیلنس بتا دی ہیں تو وہ کہتی ہے ہاں تو وہ کہتا ہے اس بات کے باوجود کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو وہ کہتی ہے ہاں تو وہ کہتا ہے کیا اسی لیے تو میرے بجائے اس کے ساتھ ہوسپکل گئی تھی تو وہ کہتے ہیں ہاں جب انسان برماد ہوتا ہے تو وہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس کے ساتھ وہ اچ زیادہ کمپورٹیبل ہوتا ہے میرے لئے تم وہی پانچ سال کے بچے ہو جنگل جنگ پر چڑھ کر بیٹھ جاتا تھا لیکن اسے اترتے ہوئے ڈر لگتا تھا اور تمہیں بھی بس ایسا لگ رہا ہے کہ تم محبت کرتے ہو جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے میں وہ پہلی لڑکی تھی جسے تم نے اپنے آس پاس دیکھا اس لئے تمہیں ایسا لگ رہا ہے تو اسیانگو کہتا ہے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیسا فیل کرتا ہوں مجھے اپنی فیلنگز کے بارے میں اچھے سے پتا ہے اور ابھی وہ ملک ایکسپائر نہیں ہوا اس لئے ابھی کچھ نہ کہو اور وقت آنے پر مجھے جواب دینا پھر وہ جنگ کر کے ماں سے اترتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب میں وہ پانچ سار کا بچہ نہیں رہا جسے جنگل جین سے ڈرڈ لگتا تھا پھر اگلی صبح موئیم اور ان کی ٹیم کو دکھایا جاتا ہے جو کنگن ہو کا ان کے بارے میں لکھا ہوا آرٹیکل پڑھ رہے ہوتا ہے اسی دوران اسے کنگن ہو کی کال آتی ہے جو اسے رائس کیکس دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں یہ ایزا پولیگ تمہیں دے رہا ہوں اور باقی میمبرز کے ساتھ بھی یہ شیئر کرنا کنگن ہو کی وہی مٹ پیٹ پولی شرٹ دیکھ پر موئیم کا دل دل کر پڑھتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی تمہیں ایزا پولیگ کہہ رہی ہوں کہ میں تمہیں نئی شرٹ دلا دوں گی اس نے تمہیں شرٹ پہنا چھوڑ دوں وہ حیران ہو کر اسے دیکھتا ہے اور وہ جاتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اسی جی کروا لینے چاہیے پھر ہائیسوک کو دکھایا جاتا ہے جہاں ایک لڑکا واشنگ مشین سے ہی کر رہا ہوتا ہے اور ہائیسوک کو بتاتا ہے کہ اس میں سیئیس فون ملا ہے جس کے ورے سے بلاسٹ ہوا تھا اسے دوران مہا سینگو آتا ہے جس کے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتی تو ہائیسوک اس سے اس کی طبیعت پوچھتی ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ رات میں ٹھیک کرانا سے سوہ نہیں پایا اس لئے ایسا لگ رہا ہے پھر اسے میونگو کی کال آتی ہے اور وہ جا کر دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ پر کچھ مسئلہ ہو گیا ہے کہ ایک آدمی نے ان کے خلاف کمپلین کی ہے اس لئے انہیں کنسٹرکشن روپنا پڑے گی وہ اس آدمی سے ملتے ہیں تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ آپ لوگوں نے بیلڈنگ اتنی اونچی کر دی ہے کہ میرے گھر تک دھوپ نہیں آتی وہ اس آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ایک میٹنگ کرتے ہیں تو اس ینگو کو یاد آتا ہے کہ وہ آس پاس کے سب لوگوں سے اور اس آدمی سے بھی لکھوا چکے ہیں کہ ان کو کوئی کمپلین نہیں ہے اس میں اب اگر وہ آدمی کوئی کمپلین کرتا ہے تو اس کی کمپلین نہیں مانی جائے گی تو ان کا ایک کولیک بتاتا ہے کہ ہاں وہ ڈاکیمنٹس میرے پاس ہیں میں ابھی لے کر آتا ہوں پھر کنگدنگو کو دکھایا جاتا ہے جو مویم کے ساتھ اپنی پکچر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی میڈم کہتی ہے مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ تم اس پیاری سی لڑکی کو پسند کرتے ہوں تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو صرف ریسپیکٹ کرتا ہوں لیکن اس کی میڈم اسے گوپلک کہتے وہاں سے چلی جاتی ہے تو باپے آفیس والے بھی اسے گوپلک کہنے لگ جاتے ہیں پھر مویم کو دکھایا جاتا ہے جو سیوکرو کے پاس بیٹھی وہی آرٹیکل پڑھ رہی ہوتی ہے اور کمنٹس پڑھ کر کچھ ہو رہی ہوتی ہے اور کندنو کی بھی تاریخ کرتی ہے تو سیوکرو سے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے تم پچھلے آدھے گھنگے سے کندنو کی تاریخیں کر رہی ہو تم تو سر سے پیر تک اس کے عشق میں ڈوب گئی ہو تو وہ کہتی ہے نہیں تو میں تو صرف آرٹیکل کی تاریخ کر رہی تھی پھر وہ سیوکرو سے کہتی ہے کہ کیا سیانگو سے تمہارے کوئی بات ہوئی تو وہ جوٹ بولتی ہے کہ نہیں میں تو اس سے کچھ دین سے ملی بھی نہیں پھر سیانگو اور میونکو کو دکھایا جاتا ہے جو پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اسی دوران وہ کلیگ آتا ہے ان میں بتاتا ہے کہ مجھ سے وہ ایگریمنٹ بھوم ہو گیا ہے تو سیانگو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے اس ایگریمنٹ سے زیادہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے اس کا جواب نہیں پتا تو سیانگو کہتا ہے جاؤ اور جب تمہیں اس بات کا جواب ملزے تب میرے پاس آنا پھر وہ پریشان سے گھر جا رہا ہوتا ہے کہ اسے راستے میں آنٹی میسوک ملتی ہے اور وہ اسے ڈینر کے لیے اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہیں بتاؤ کیا بات ہے تو وہ انہیں کہتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں پریشان ہوں تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اپنے بچوں کی طرح پالا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا آپ مجھ سے نراز نہیں ہیں کہ میں نے سیوپرو کی کیونکہ کلاسز والی بات آپ سے چھپائی تو وہ کہتی ہے کہ اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں تھی تو وہ کہتا ہے اس طرح آپ نے مجھے ماف کر دیا اسی طرح سیوپرو کو بھی ماف کر دیں تو وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میری محلے والوں کے ساتھ ایک میٹنگ ہے اگر میں نہیں گئی تو مجھے فائن دینا ہوگا تو وہ ہس کر انہیں کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے مجھے ککنا فائن دینا ہوگا میں دینے کے لیے تیار ہوں پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسے دوران سے اپنوں نیچے آتی ہے وہ سیانگو کو دیکھتے واپس جانے لگتی ہے تو سیانگو کہتا ہے تم مجھے آوائیڈ کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے نہیں تو میں تو فریج میں سے کچھ لینے کے لیے آئی تھی اس کے نظر ملک پیک پر پڑتی ہے تو وہ سیانگو اسے کہتی ہے کہ تم اس ملک پیک کو پھیک تو میں تمہیں ابھی جواب دے دیتی ہوں پھر وہ اسے کہتی ہے کہ میری لیے تم ہمیشہ ایک دوست رہنگ دی اس سے زیادہ کچھ نہیں تو سیانگو کہتا ہے کہ کیا دوبارہ سوچ لے کا کوئی چانس نہیں ہے تو وہ کہتی ہے نہیں پھر وہ اسے کہتی ہے کہ ہم ہمیشہ دوست رہیں گے ہماری دوستی اتنی آسانی سے فتم نہیں ہو سکتی یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو سیانگو کہتا ہے کہ اب ہمارے درمیان دوستو جیسی کوئی چیز نہیں رہی اس کے بھوک مر جاتی ہے اور وہ ایسے ہی اداس سا بیٹھا رہتا ہے دوسری طرف سیو کروپو کو سین یاد آتا ہے جب وہ رنگ پہن کر دیکھ رہی تھی اور وہ یونجون سے کہتی ہے کہ میں یاد ہے جب اس بیزیس کا پتا چلا تھا تو میری ٹریٹمنٹ ہوئی تھی تب کیمو تھیرپی کی وجہ سے میرا ٹین کیجی ویٹ کم ہو گیا تھا لیکن ہم دونوں نے ہمت نہیں ہاری ہم بیماری کے دوران بھی لیکوور ہونے کے بعد مہنے کا پلان بناتے رہتے تھے تم ہمیشہ میرے ساتھ رہتے تھے پھر میں نے اپنی لیگز ختم ہونے سے پہلے ہی آفس روائنڈ کر لیا پھر یونجون کو دکھایا جاتا ہے جو اسے ایک پارٹی میں اپنے ساتھ سنیے کیلئے کہتا ہے لیکن وہ ڈپریس رہنے لگ جاتی ہے اس لئے وہ کہیں بھی جانے سے انگذار کر دیتی ہے پھر وہ سنیے کھائے جاتا ہے جہاں پریس اور باقی دونوں پلیگز اس کی ڈیسیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ خوب کو کیا سمجھتی ہے حالانکہ وہ اتنی بیمار کی لیکن پھر بھی زنبیز کی طرح کام کرتی رہی اور ابھی بھی فضول میں بہت زیادہ کام کرتی ہے پھر وہ کیجول سے ہلیے میں اس پارٹی میں جاتی ہے جہاں ہونجون گیا ہوتا ہے وہ اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر شک کرتی ہے تو ہونجون اسے گھر لے آتا ہے اور اسے ڈانٹا ہے کہ ویسے تو تم ڈیپریشن کی اگر ایسی گھر سے نہیں نکلتی اور اب تم اس کیجول سے ہلیے میں وہاں آ گئی تھی وہاں میرے کالیگز اور فرینڈز تھے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے تم میری فیونسی ہو تمہیں کچھ خیال کرنا چاہیے تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں میں تمہاری فیونسی ہو تو مجھے چھوڑ کر پارٹی میں کن گئے تھے تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے اور تمہارے دیپریشن سے تنگ آ گیا ہوں میں نے اتنے ٹائم سے تمہارے ساتھ آفیس سے لیپ لے رکھی تھی میں اپنے فرینڈز سے نہیں ملا تھا میں کہیں بھی نہیں گیا تھا تمہارا ٹریٹمنٹ فتم ہو گیا ہے لیکن یہ دیپریشن جان ہی نہیں چھوڑتا میں تمہیں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سب سے نکال آ تم خود تو دوب چکی ہو کیا مجھے بھی ساتھ لے کر دوبنا چاہتی ہو پھر دکھایا جاتا ہے کہ سیوپرو ہیونجن سے کہتی ہے کہ پہلے یہ رینگ میرے پر فیکٹ آتی تھی لیکن ابھی لوس ہو گئی ہے تو ہیونجن کہتا ہے ہم اسے جا کر ریسائز کروا لیں گے تو سیوپرو کہتی ہے کہ تم اس رینگ کو تو فکس کر سکتے ہو لیکن ہمارے ریلیشنشپ کو نہیں اور ویسے بھی اگلے پانچ سال تک میرے ڈیزیز کے واپس آنے کا خطرہ ہے میں تمہیں بلیم نہیں کر رہی تم نے اپنی پوری کوشش کی تھی میں ہمیشہ موت کی کنارے پر ہوتی ہوں میرے ساتھ زندگی گزارنا ایک مشکل کام ہے اس لیے میں کسی کی بھی محبت ایک سیپٹ نہیں کر سکتی اور اسے وہ رینگ واپس کر دیتی ہے اکلی صبح کنگ دنو اور اس کی بیٹی کو دکھایا جاتا ہے جو بریک فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی دوران کنگ دنو کو یوندو کی کیر ٹیکل کی قول آتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ گرنے کی وجہ سے میری کمر پر چھوٹ لے گی ہے اس لیے میں کچھ دن تک یوندو کے پاس نہیں آسکتی تو یوندو مویوم کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج میں سارا دن آپ کے ساتھ گزاروں گی مویوم بہت خوش ہوتی ہے لیکن اسے بتاتی ہے کہ مجھے آج ایک ضروری کام سے جانا ہے تو کنگ دنو مویوم کے کہنے پر یوندو کو اس کی مدر کی شاپ پر چھوڑ دیتا ہے جہاں پر لیوینڈرز مل کر اس کا خیال رکھتی ہے پھر دومجن کو دکھایا جاتا ہے جو اس پروڈکٹ کو پروموٹ پرنے کے لیے اس کی پچرز بنا رہا ہوتا ہے تو چیک ٹرینر وہاں آ جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ جس چیز کو تم نے خود پرائی نہیں کیا اسے تم پروموٹ نہیں کر سکتے اور تم ٹرینر بننے کے قابل نہیں ہو اس لیے اسے جن سے نکال دیتے ہیں پھر سینگو کو آفس میں دکھایا جاتا ہے جہاں سب لوگ میٹن کر رہے ہوتے ہیں تو کوہی رڑکہ وہاں آتا ہے اور سینگو کو ریزگنیشن لیٹر دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے آنسر نہیں ملا اور نہ ہی وہ ڈاکیمنٹس تو سینگو اسے بتاتا ہے کہ ہماری اس آدمی سے بات ہو گئی ہے اور اس نے اپنی کمپلینٹ واپس لے لی ہے پھر وہ اسے آنسر بتاتا ہے کہ اس ڈاکیمنٹس سے زیادہ امپورٹنٹ تمہارا یہاں موجود ہونا ہے کوئی بھی ورکر کمپنی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے پھر نائن سینگو کی تعریف کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں لگ رہی تو سینگو کہتا ہے نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں یہ کہہ کر وہ خڑا ہونے لگتا ہے تو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے پھر اسے اس کے روم میں بیٹ پر دکھایا جاتا ہے جہاں وہ خواب میں پاسٹ ٹیک سین دیکھ رہا ہوتا ہے جب اس کی ممہ فورن منسٹر کے ساتھ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور وہ کھڑا رو رہا تھا تو سیوکرو اس کے پاس آتی ہے اور اس کا موٹ ٹھیک کرنے کے لیے اسے اپنے ڈیٹ کی شوپ پر لے جاتی ہے پھر کنگن وہ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آتا ہے تو مویم اسے کہتی ہے کہ یوندو ابھی سو رہی ہے اور وہ سوتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی ہے اسے ابھی نہ اٹھانا تھوڑے دیر میں اس کو لے جانا پھر اس کے مو سے نکلتا ہے کہ کبھی تو بھی میرا دل کرتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہوتی پھر وہ فورن کہتی ہے کہ میری باپ کو غلط مطلب نہ لینا تو تندہ نو اس کا رون دیکھنے لگتا ہے اور اس کی پچھتے دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ تو ابھی تک بچمن کی طرح کیوٹ ہو پھر وہ اقدم کہتا ہے نہیں میرا مطلب تھا سارے انسانوں اور جانوروں کے بچے کیوٹ ہوتے ہیں پھر سینگو کو دکھایا جاتا ہے جس کی آنکھ کھلتی ہے تو سیوکرو اسی کے پاس لیٹی ہوتی ہے اسے دوران سیوکرو بے اٹھ جاتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو وہ اسے بتاتی ہے کہ میرے پاس میونگو کی کال آئی تھی کہ آفیس سے نکلنے سے پہلے تم تقریباً بھلوچ ہو گئے تھے تم نے مجھے کال کر کر کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری طویعت خراب ہے میں پہلے ہی تمہارے پاس آ جاتی تو سینگو کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہو تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی میں تمہیں کچھ بتانے کا ارادہ رکھ رہا ہوں تو سیوکرو کہتی ہے کہ اگر تعلق پتن کرنا ہے تو پہلے کچھ کھا پی لو میں تمہارے فریج میں جا کر دیکھتی ہوں کہ کیا رکھا ہے وہ بیٹ سے اٹھتا ہے تو اسے سیوکرو کا پرس ملتا ہے جس میں سے ایک انویلپ نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ ان کو نکال کر پڑتا ہے جو کہ سیوکرو کی تین سال پہلے کی ریپورٹس ہوتی ہیں اسے دوران سیوکرو بھی یہ کہتی ہوئی آ جاتی ہے کہ تمہارا فریج تو خالی پڑا ہے سینگو ریپورٹس دیکھتا ہے کہ اس پر تمہارا نام کیوں لکھا ہے تو سینگو کہتی ہے کہ یہ میری ریپورٹس ہے تو میرا ہی نام لکھا ہوگا نا تو سینگو کہتا ہے یہ بجاتی تمہارے کوریا واپس آنے کی پھر وہ رونے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھے پہلے کیوں نہیں بھکایا تو سیوکرو کہتی ہے اپنا حال دیکھو اسی لیے نہیں بھکایا تھا تو سینگو کہتا ہے کیا میری کوئی اہمیت نہیں ہے کیا میں تمہارا دوست نہیں تھا جو تم مجھے یہ بتا دیتی تو سیوکرو کہتی ہے میں مویوں سے کہتی ہوں وہ تمہارے لیے پوریج بھیج دے گی وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو سینگو اس کو ہاتھ پکڑ کر روٹ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے اسے کہتا ہے بتاو کسے سٹمک کینسر ہے سیوکرو رونے لگتی ہے تو میسوک سمجھ جاتی ہے کہ میری بیٹی کو سٹمک کینسر ہے پھر وہ اس کے پاس آتی ہے اور اسے گلے سے لگاتی ہے تو وہ دونوں بہت روتی ہیں اور بیک گرانڈ میں سیوکرو کے آواز آتی ہے جو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے اپنی ڈیزیز کے عبارے میں سینگو کو بتانا چاہتی تھی اور پھر اپنی ممہ کو بتا کر بہت سا رونا چاہتی تھی اس طرح شاید کینسر بہت بڑی چیز نہ لگتا یہ سچ ہے کہ میں جینا چاہتی تھی اور اب بھی جینا چاہتی ہوں اس کے ساتھ ہی اپیسوڈ نوبر نائن اینڈ ہو جاتا ہے